نمسکار آداب سپیشل رپورٹ میں میں سبینہ آپ سب کا سواگت کرتی ہوں چلیے ہمارے ساتھ ایک ایسے سفر پر جو زندگی کی کڑوی حقیقت سے ہمیں روبرو کراتا ہے میں بات کر رہی ہوں ایک ایسے طبقے کی جو آزاری کے اتنے سال بھی میلہ پردھا سے مقتن نہیں ہو پایا ہے تو آج بات سپیشل رپورٹ میں میلہ پردھا سے جڑے لوگوں کی اس سچائی سے آج بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ بہت سے وعدوں ارادوں اور قانون کے بعد بھی یہ پردھا بدستور جاری ہے جاری ہے ان کا شوشن جو آج بھی ایک ایسی زندگی جینے کو مجبور ہے جو کسی بھی لحاظ سے بھلی معلوم نہیں پڑتی آج بھی ایک ایسا ورگ ہمارے بیچ موجود ہے جو سماج کا ترسکار اور اپمان جھیلنے کو مجبور ہے آج بھی وہ اس کام کو اپنی نیتی مان قسمت کا لکھامان کیے جا رہی ہے نہی سمجھ میں آتا انہیں انوچھت سترہ انوچھت تین سو ایک تالیس اور انوچھت تین سو بیالیس جس میں ان کے لیے وشیش یوجناؤں اور سوویدھاؤں کے لیے ویوستہ بنانے کی بات کہی گئی ہے ان یوجناؤں میں سرکاری اور غیر سرکاری آکڑوں کا کھیل بدستور جاری ہے لیکن لاکھوں کے گنپی میں تھوڑے سو لٹ پھیر کے ساتھ کیا ان کے ساتھ ہو رہے سلوک اور ان کے لیے جاری کی گئی یوجناؤں سے مو موڑنا صحیح ہوگا بات ہم وہی سے شروع کرنا چاہیں گے جہاں بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کا وجود ہی بیمانی ہے یعنی ہمیشہ سے نیچے تھے نیچے ہی رہیں گے انہیں اسی کام کے لیے بنایا گیا ہے اور انہیں یہی کرنا ہے جیسے کہتے ہیں کہ بھئی دیش آجاد ہو گیا یہ آجاد کھاؤں ہو جائے ابھی تو میلہ دونکی پرتا ہے جیسے بڑے بڑے نیتا منتری بہت 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 بڑے بات کرتے ہیں کیونکہ پہلو بھنگی کا سب دھتا ہے اور آج بھی ہے ان کی گندگی کو تو ہم صاف کرتے لیکن یہ ہمیں عجت نہیں دیتے لگتا تھا ہم بھی پڑھنے جائے ہمارا بھوت من کرتا تھا پڑھنے کا کہتے ہیں کیا کرے گی پڑھ کے آگے بھی تجھے یہی کام کرنا ہے جا کے کھانے اوپر سے دے دیتے تھے پانی اوپر سے پلاتے تھے جیسے گرمی ہوتی تھی بہت پیس لگتی تھی تو ہم بولتے تھے پانی پلا دو تو بہت اوپر سے پانی پلاتے تھے بیدواب کرتے ہیں بچے بہت گرنا کرتے ہیں بھنگی کا لڑکا ہے بھنگی کی لڑکی ہے پیچھے ہٹو ہم سے آپ کی اور ہماری صبح پوجہ نماز ماس یا شبد میں شامل ہونے سے ہوتی ہے لیکن ان جیسے لوگ ایسے ہیں جن کی صبح میلہ اٹھانے سے ہوتی ہے کیا انسانیت کا یہی تقاضہ ہے بھارتی سماج کے ایک ورک کو سکوینجر کہہ کر اسے سماج سے الگ تھلگ کر دیا گیا اور یہ برطاؤ یہ پیڑی تر پیڑی جھیلتے جا رہی ہیں پرمپرہ سے انہی جاتیوں کے لوگ ملموتر صاف کرنے یا نپٹانے کا کام کر دیا آئی ہیں سدھیوں سے گھروں کا میلہ اٹھانے کا کام انہی جاتیوں کی مہلاؤں کے ذمہ رہا ہے بچپن سے انہیں اس کام میں لگا دیا جاتا ہے اور یہ سلسلہ شادی کے بعد بھی جاری رہتا ہے دیش کے کئی حصوں میں دنڈنی اپراد ہونے کے باوجود یہ کام بدستور جاری ہے بہت سے وجہ اس کے پیچھے مانی جا سکتی ہے ایک بہت بڑی وجہ ذات پات کا ڈھونگ یا اپنے کو اوچھا اور دوسرے کو نیچا ماننے کی پرورتی سورن کا نشہ اس قدر ہمارے سماج میں پیچھ بنائے ہوئے ہیں کہ آزادی کے اتنے سال بعد بھی مانسکتہ میں کچھ پرورتن آیا ہے یہ کہنا تھوڑا مشکل ہوگا جس کی جیتی جاگتی مثال اس علاقے کا یہ مندر ہے جہاں پر انہیں پوجہ کرنے کی انمتین نہیں ہیں یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے لیے ایک چھوٹا سا مندر خود بنوا لیا ہے لیکن یہاں پجاری نہیں ہے سارے ریتی رواج یہ خود ہی نبھاتے ہیں مازی میں جھاکیں تو پاتے ہیں کہ ان کے ساتھ بھید بھاؤ سدیوں پرانا ہے ان کا کھانا ان کا پینہ ان کا وجود بھی بہت سے لوگوں کو برداشت نہیں تھا کہنے کو تو سماج آدھونکتہ کی گاڑی پر سوار ہے پر لوگوں کی مانسکتہ اب بھی جس کی تس ہے جاتیہ تاکہ بندھن نے لوگوں کو اس قدر جکڑ رکھا ہے کہ وہ اس سے نکلنا ہی نہیں چاہتی آج سے کافی سمیں پہلے راشترپیتہ مہاتمہ گاندھی نے بھلے ہی ہری کا جن کہہ کر انہیں سممان دیا تھا پر سماج اب بھی اس وچاردھارہ کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے اس جات کا ہونے کے کارن آج بھی انہیں ترسکرت نظروں سے دیکھا جاتا ہے ان کی اس دشا کو دیکھتے ہوئے مہاتمہ گاندھی نے کہا تھا کہ اگر پنرجنم ہوتا ہے تو میں ان کے پروار میں جنم لینا چاہوں گا تاکہ انہیں اس پردھا سے چھٹکارہ دلا سکو اس بات کو کہی ہوئے بھی سو سال سے اوپر ہو چکی ہیں ان کے لیے کئی یوج نہ آئیں آئیں اور گئیں لیکن حالات اتنے نہیں سدھرے جتنے کی سدھرنے چاہیے تھے پہلے کانون پہ ڈرائی لیٹرین سوشک ساوچا لائی ایک شبد بہت اچھا گمبیر شبد یوز کیا تھا بات ابھی نیا کانون پہ وہ کہہ رہا ہے یہ انسانیٹری لیٹرین انسانیٹری مطلب یہ تھوڑا وہ شبد کا ڈائلوٹ کر دیا یہ اتنے ڈائلوٹ کرے تو ہمارا کا بھی تھوڑا ڈر لگ رہا ہے اگر وہ فائنل کیا کریں گے یہ سرکار آزادی کے چار دن بعد 19 اگست 1947 کو سرکار نے سمیتی کی سفارشوں پر عمل کے نردیش دیئے تھے پر وہ ردی کا ٹکڑا ثابت ہوئے اگر کمیٹیوں کے گٹھن کی بات کی جائے تو 1949 میں بروی کمیٹی کا گٹھن کیا گیا 1957 میں ملکانی کمیٹی 1967 میں ڈاکٹر بھانو پانڈے کمیٹی اور 1976 میں سلاپا کمیٹی ان تمام کمیٹیوں نے اپنی بات رکھی لیکن وہ سب کی سب بیلا پردھا سے جڑے لوگوں کی زندگی پر افسوس تو ظاہر کرتی ہیں لیکن انہیں اس پردھا سے کیسے نکال کر ایک بہتر جیون دیا جائے اس کی بات نہیں کرتی ہیں پرابلم ہے وہ سب لوگ کا صفائے کرمچاری کا کوئی کا یہ کانون کیا ہے اتنے جاگردی نہیں ہے اور سرکار کا یوجنا بھی آتے ہیں ایک زمپل ہے وہ پہلے انس اے لاریس ایک سکیم تھی وہ سکیم کا علاوہ وہ کہہ تھا ایک لاکھ تک ہم لوگ لون دیں گے بعد میں وہ انس اے لاریس نکال کے ابھی اسار اس اے لاریس ایک نیا کانون آیا وہ ایک یوجنا آیا یہ یوجنا سے وہ کہہ رہا ہے پانچ لاکھ تک پائسہ دیں گے بات آخری آپ وہاں صفائے کرمچاری کا ابھی ملیں گے ان کا دیکھے تو معلوم ہو جائے گا کوئی کا دیش پہ آج تک پانچ چلاک روپیا کوئی کا نہ ملا اگر ملے تو بھی یہ لون ہے لون مطلب لوگ ڈر رہا ہے لون کئیسے ریپیمنٹ کر سکتے یہ سمسیاں ہے اگر وہ بولتے ہیں پانچ لاکھ اگر وہ لوگ کچھ لون چاہیے پوچھے تو ان کا وہ دے رہا ہے بیس ازار پچاس ازار کا زیادہ کہی دینے کے وہ تیار نہ ہے پچاس ازار سے پانچ پیڑے سے یہ کام پر لوگ ہیں ان کا کئیسے ہم لوگ سوچ سکتے مکتی ملے گا رہابلیٹیشن کا تھوڑا یوزینا تھوڑا وائیڈن کرنا پڑے گا یہ کہہ اب بات کرتے ہیں 1993 میں پارت ادھینیم کی جس میں سنسد نے ہاتھ سے میلہ صاف کرنے والوں کو روزگار اور ششک شوچالےوں کا نرمان ادھینیم پاس کیا جس میں یہ صاف بتایا گیا کہ جو بھی یہ کام کروائے گا یعنی کرنے کے لئے مجبور کرے گا اسے سزا اور جرمانہ دونوں دینا ہوگا لیکن کیندر راج اور ستھانی سرکاریں اس قانون کو لاغو کرنے میں ڈھلائی برتی رہیں اور سترہ سالوں میں اس قانون کے تحت شاید ہی کسی کو سزا ہوئی ہو اور اس سب کے پیچھے ایک بڑی وجہ ان کے دوارہ بھیج گئے حلف نامے رہے جس میں ان سب نے اپنے راج میں اس طرح کے کام کے پوری طرح سے بند ہونے کی بات کو سویکار کیا اور اگر اب بھی وہ جاری ہے تو اب اس کے ہونے کو سویکار کیسے کیا جائے کیونکہ یہ سلسد دوارہ جاری آدیش کی اوہلنا کے انترگت آ سکتا ہے میں کب سے کم تین سال سے کہہ رہا ہے اس کا ایک سنگل وینڈو ہونا ایک منترالائی کا اندر ہونا اس کا ایک مشن موڈ بناو اس کا ایک 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 دیڈ لائن بناو یہ تاریخ سے شروع ہو جائے گا بعد میں سروے ہو جائے گا بعد میں ایڈنٹیفیکیشن دے گا بعد میں ریلیف دے گا باہد میں ان کا رن آور یہ توڑا گرانٹ بھی دے سکتی اگر کئی لوگ کا بھی ڈیمینڈ آئے ہمارا کا لون نہیں چاہیے ہمارا کا کام چاہیے ویسا کتنے لوگ ہیں ایک منسپالیٹی کا اندر آپ کا پاندرہ بیس لوگ ملے گا اگر ملے تو بھی ساٹھ لوگ ملے گا ساٹھ لوگ کا ایک سرکار کام نہیں دے سکتی کیا ویسا دیئے تو یہ ٹوٹل جنریشن کا ایک اچھا ہو جائے گا وہ تو نہیں کر رہا ہے آپ کامیش آپ بولتے ہیں منسٹر آپ سوشیل جیسٹیس ہے منسٹر آپ سوشیل جیسٹیس بولتے ہیں ہمارا کا سیرف ریہابلیٹیشن کا ہے رائی لٹنک ہمارا باپر نہیں ہے پھر وہاں سے ہپا جانا ہپا بولتے ہیں ہم لوگ ان لی آرپن ٹاؤنز دیکھتے ہیں ہم گرامین کشتر ہمارا نہیں ہے رورال ڈیولپمنٹ چلیے جی رورال ڈیولپمنٹ بولتے ہیں ہمارا کا اسیسیسی ڈیٹا کلیکٹ کر رہا ہے وہ کب ہو جائے گا کب آئے گا ڈیٹا وہ کہہ رہا ہے یہ کہ راج کا اندر لاک لاک لوگ ایک کام پر رہے ہیں وہ تو کیا کیا تھا میں فوکسڈ پہچان کرنا وہ تو نہیں کر رہا ہے لیکن کیا یہ اپنے لیے چلائی جا رہی یوجناوں کے بارے میں جانتے ہیں کیا یہ جانتے ہیں کہ ان کو اس حالت سے اوبارنے کے لیے سرکار کے کئی عرب روپے خرچ ہو چکے ہیں کینڈر سرکار یوجناہی گھوشت کرتی ہیں یہ یوجناہیں راجسرکار تک پہنچتی ہیں پیسہ دیا جاتا ہے پھر کام پورا ہو اس کے لیے اہدے دار تیہ کیے جاتے ہیں لیکن میلہ ڈونے والے اس طبقے کی حالت آج بھی دکھی کر جاتی ہے آج بھی سماج کا نظریہ ان کے لیے بدلہ ہے یہ کہنا مشکل ہے مونی یہ بتاؤ کہ آپ کو پتہ ہے کہ سرکار نے اس کام کو چھوڑنے کی عوض میں آپ کے لون کی سویدھا دیوی ہے کہ آپ لوگ لون لو اپنا دھندہ شروع کرو اور اس کام کو چھوڑو یہ پتہ ہے آپ کو نہیں نہیں پتہ ہے ہمیں کوئی ہے ہی نہیں کوئی بچہ پڑھا لکھا نہیں ہے نام پڑھے لکھے ہیں تو ہمیں پتہ کیا اس جیج بکا رہے ہیں جو میسے لے کر اسے دھندہ کول ہے ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے پہلا پر تھا ایک کڑھوہ سرچ راج سبھا ٹی وی کی سپیشل رپورٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں ہماری یہ خاص پیشکرش حاضر ہو رہے ہیں ہم ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ دیکھتے رہیے سپیشل رپورٹ اور بریک کے بعد ہم ایک بار پھر حاضر ہیں آپ دیکھ رہے ہیں سپیشل رپورٹ میں میلہ پر تھا ایک کڑھوہ سچ دلی سے محض ڈیرھ گھنٹے کی دوری پر موجود یہ علاقہ سرکار دوارہ جاری فنڈز اور ان کی بہتری کے لیے ہونے والے کاموں کی سچائی کو اجا کر کر جاتا ہے اتر پردیش مدی پردیش جمہو کشمیر جیسے علاقوں میں آج بھی اس طرح کے کاموں میں گل لگے ہوئے ہیں میرا ماننا ہے کہ میلہ پر تھا ابھی تک نہیں ختم نہیں آپ چاہے ریلوے کو دیکھ لیجئے گرامن اکشتر میں جا کر دیکھ لیجئے ایون جو شہری جو اکشتر ہے وہاں پر بھی یہ الگ بات ہے کہ میرا اٹھا کے دور جگہ پر نہیں لے کے جایا جاتا لیکن ڈرائی لیٹن آج بھی وہاں پر رہے ہیں آج بھی آپ جتنی بھی پوری دلی جیسی جگہ ہیں کلیانپوری ہوا ترلوکپوری ہوا منگولپوری ہوا جے جے گلونی ہوا ڈلی کے کچھ کچھ ایسے علاقے جہاں آم جو جو لوگ رہتے ہیں اون میں آج بھی اسی طریقے سے سوکھی لیٹن ہے میلڈ ہونے کی پرثہ سدیوں سے جاری ہے راج بھی اتنی ہی روپ سے جاری ہے ہاں تھوڑی اویرنیس ضرور ہوئی ہے ہماری جگرکتہ کو لے کے یا پھر شکشہ پدتی کو لے کے سرکار نے صفائی کرمچاریوں کے لیے آیوگ بنایا لیکن یہ ناکافی ثابت ہوا کیونکہ اس آیوگ کو ادھکار سویدھاؤں اور سنسادنوں کی ماملے میں دوسرا درجہ ملا سماج کلیان منترالے کے پرشاسنک نیانترن میں گٹھت انہی تین آیوگوں کو سویل کوٹ کے ادھکار ہیں جبکہ صفائی کرمی آیوگ کے پاس سامان پرشاسنک ادھکار بھی نہیں ہے اس کے صدر سے راج سرکاروں کو سوچنائے پرابط کرنے کا صرف انرود کر سکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ راج سرکاریں صفائی کرمچاری آیوگ کے پتروں کا جواب تک نہیں دیتی راج ماتھیم ادھکارن اپنی سویدھا کے انسار انہیں دیکھتا ہے اتنی سالوں میں وہ کچھ نہیں بدلا جتنے کی امید تھی ڈلی سے سٹے راج ادھر پردیش میں آج بھی ڈھائی لاکھ لوگ میلا دھونے کے کام میں لگے ہوئے ہیں ادھر سرکار کا یہ ماننا ہے کہ اس کام پر پون پرتبند لگایا جا چکا ہے جبکہ ہم نے اپنے آنکھوں سے خود دیکھا ہے کہ کس طرح سے یہ لوگ اس کام میں آج بھی لگے ہوئے ہیں وہیں اس کام سے جڑے ہوئے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اگر سرکار دوارہ جاری یوجناوں کا وہ لاب بھی اٹھاتے ہیں تو ان کے لئے سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ اس میں انہیں کامیابی ملتی ہے کہ نہیں اور اگر کامیابی ہاتھ نہیں آتی ہے تو جو ایک وکلپ ان کے پاس ہے وہ بھی چھن جاتا ہے بھارت دیش میں جہاں موبائل سوویدھا سے 98% جنتہ جڑی ہوئی ہے وہاں آج بھی ہمارے دیش کے کل آبادی کا ایک بڑا حصہ بنیادی سوویدھاؤں سے محروم ہے جس میں ٹوائلٹس جیسی ضرورتیں سریفہ رس تھے ہم اب لیٹنگ کی اتنی پریشانی کہ ہم جنگل میں لیٹنگ جاتے ہیں بہو بیٹی ہماری ہم بھی سب ہی دنیا نکلتی ہے خرنجے پہ اور ہم لیٹنگ کرتے رہتے ہیں راجدانی دلی سے سٹے ہریانہ یا پنجاب کی بات کی جائے تو ایک دلچسپ سروے کا ذکر لازمی ہے ہریانہ کے 40.3% گرامین پریباروں کے پاس ٹیلیویزن ہے پر شوچالے محض 8% پنجاب میں 38.6% لوگوں کے پاس ٹی وی ہے پر شوچالے 19.8% کی پہنچ میں ہے آپ بھی وہ صبح کب آئے گی جب ان کا صحیح مائنے میں پنرواز ہوگا اور یہ بھی ایک بہتر زندگی جی پائیں گے یہ پہلا دیش ایسا ہے کہ جس میں گندگی کرنے والی کی پرتشتہ جادہ ہے گندگی صاف کرنے والے سے میں پہلے سماج کی مانسطق کی بات کرتا ہوں کارون بھی بدلنا ہوگا اس لئے بدلنا ہوگا کہ کارون راستہ کھولتا ہے سماج کو بدلنا پڑے گا کیونکہ راستے سے جانے کی پررنہ کارون نہیں دیتا پررنہ سامادک پریشتی دینی پڑتی اس لئے سماج اور کارون کو ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر اس کو آگے بڑھانا چاہیے کارون اور سماج کی مانسطق کو ہاتھ میں ہاتھ دے کر اس کو بدلنا پڑے گا تو پریشتی بدلے گی یہ نہیں بدلے گا تو میں آپ سے کہتا ہوں گاندی کے سپنے کا بھارت نہیں نیرمان ہوگا نہ ہم کو پوری سمپور سورتن ستتا ملی ایسا میں مانوں گا میں سبھی ڈالیت ورق کے لوگوں کو یہ کہنا چاہوں گی کہ بابا صاحب نے جو کہا تھا کہ جب تک آپ اپنے پیشے کو نہیں چھوڑیں گے تب تک آپ کا صدھار نہیں ہو سکتا شکشہ ایک ایسی گونجی ہے جو ہر ایک تالے کو کھول سکتی ہے اس لئے میں یہ کہوں گی کہ خاص کر لڑکیوں کے لئے دلیت مہیلاؤں کے لئے لڑکیوں کے لئے ہر طرح کی پرستیتی میں چاہے آپ کے پاس کپڑے نہ ہو چاہے آپ کے پاس اچھے رہنے کے لئے گھر نہ ہو چاہے آپ کے پاس کسی بھی طرح کی کوئی سویدہ نہ ہو بھلے ایک وقت روٹی نہ ملے لیکن پڑھیں جرور میلا ڈھونے والوں کے پنیرواس ویدھیak 2012 انہی گرمہ پون جیون 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 جیونے کا حق دینے کا وعدہ کرتا ہے ویدھیak ان برائیوں کی وجہ سے اس کام میں لگے لوگوں کے سواست کو لے کر بہت گہری فکر میں ہے ویدھیak میں راج سرکار کی جواب دہی کو سنشتر کرنے کے ساتھ دوشیوں کو زمانت نہ دینے کا پراب دھان بھی ہے اس میں سیور اور سیپٹک ٹینکوں کی ہاتھ سے صفائی کی مناغی ہے ویدھیak اور سیپٹک ٹینکوں کی جو کھمپون صفائی سے سمبندت نیم کو نہ ماننے پر دو سال کی سزا اور دو لاکھ روپے جرمانہ اور دوسری بار نہ ماننے پر پانچ سال کی سزا اور پانچ لاکھ جرمانے کا پراودھان ہے اسی طرح اسے سنگے اور غیر زمانتی اپراد مانا گیا ہے اس ویدھیak کے کھنڈ 22 میں یہ پراودھان ہے کہ اس ادھینیم کے مطابق اپراد زنگے اور غیر زمانتی ہوگا لیکن یہ ویدھیak کیا ساماجک پنیرواز جیسے مدو کو سمبودھت کر پائے گا کیا یہ اہم رول نبھا پائے گا انہیں ایک بہتر ماحول دینے میں ایک 1993 میں ایک ادھینیم این ایک ہوا تھا جو ابھی کانون ہے جس میں بہت کلیر اور بہت صاف طریقے سے لکھائے کہ میلا پراثہ کانونی جرم اور جو لوگ کسی اور کو ایمپلوئی کریں گے یا کام پر رکھیں گے میلا پراثہ کے لیے تو ان کو جیل ہو سکتی ہے بنیزبت کہ 93 کا جو کانون ابھی چل رہا ہے اور جو جاری ہے اس کو ڈھنگ سے ایمپلیمنٹ کرنے کے بجائے ایک نیا کانون لانے کا میرے کو تو کوئی مطلب سمجھ نہیں ہے ان سب کے بیچ ریلوی اس طرح کے پردواند کے حق میں نہیں ہے ریلوی میں پٹریوں پر پڑی گندگی کو ہٹانے اور بوگیوں میں موجود ٹوالٹس کو ساف کرنے کے لیے ان کی ضرورت ہمیشہ رہے گی ریلوی نہیں ہے ایسے بدلنا مامارا کا پتہ نہیں ان کا تو مسائل ٹیکنالوجی لانچ کرنے کے ٹیکنالوجی ہے بہت ٹائلیٹ کا ایسے بدلنا کے ٹیکنالوجی نہیں ہے پورا دنیا پہ دوسرا جگہ پہ ٹرین چلتے ہیں سب جگہ پہ مائلہ تو نیچے نہیں گرتے ہیں کیوں وہاں نہیں دیکھ سکتے بہت سی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی طرف سے یہ کوشش کی کہ وہ اپنے گھروں میں پکے شوچالے بنا سکیں لیکن انہیں کس طرح کی مشکلیں پیش آئیں آئیے جاننے کی ایک چھوٹی سی کوشش کرتے ہیں آپ کا نام بتائیے میرا نام سکنٹلا ہے جی کیا کیا مشکل آئی آپ نے جب پکا شوچالے بنانے کی سوچی تو یہ سرکاری اوڈن آئی تھی سب کی لیٹھنگ بن گئی سب کی وہ ہوگے پکے بن گئی میرے پیچھے کھیلتے ان کے بچے یہ بھی ایک بہت بڑا کڑوا سچ ہے جس عمر میں انہیں شکشہ حاصل کرنی چاہیے یہ ایسے مارے مارے پھرتے ہیں ان کے لیے چاری یوجناؤں کی کمی نہیں ہے لیکن جاگرکتہ کی بہت کمی ہے آرثک پنرواز کی بات ہم کرتے ہیں لیکن ساماجک پنرواز نہیں ہو پاتا ہے انہیں ایک بہتر ماحول ایک صاف سترے ماحول کی ضرورت ہے بابا ساہی بمبیٹکر کے شبطوں میں یہ سمودائے جاتی ویوستہ میں شامل نہیں ہیں بلکہ اس سے باہر ہے وہیں ان کا کہنا یہ بھی تھا کہ اگر آپ کسی سماج کی ترقی دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھئے کہ اس سماج کے عورتوں نے کتنی ترقی کی ہے تو ڈاکٹر آمبیٹکر نے اس دیش کے لیے یہ چار انڈیکیٹر دیئے تھے ایک کہا تھا کہ سب لوگ جب مندیر میں ایک ساتھ جائیں گے تلا میں ایک ساتھ نہائیں گے کووہ سے پانی ایک ساتھ بھریں گے آپ سب لوگ ساتھ کھانا کھائیں اس دیش میں ابھی ساتھ کھانا کھانے کی بات نہیں ہوئی آج بھی آپ گاؤں میں جائیے تو کوئی کھانے کی تیار نہیں بٹھا ہوا ہے تو یہ ٹوٹیا کب جب برامیس تیار ہو جائیں کہ بیس کروڑ اور سچی جات کے گھر جا کے ہم پوجہ کرائیں گے ان کے ساتھ کھانا کھائیں گے تو چھوہا چھوہا آپ سب کتب ہے لیکن کچھ لوگ ایسے بھی رہے ہیں جنہوں نے اتنے سالوں سے چلی آ رہی کپرتہ کے خلاف آواز اٹھائی جنہوں نے یہ صدق کیا کہ وہ کسی سے کم نہیں What is your name My name is Janita Koya Very good, thank you کہ میں بہت انٹیلیجنٹ تھی ہارڈ ور کرتی بہت بہت میند کرتی تھی خاص کر پڑھائی کے وشے میں لیکن جب میں سکول میں جاتی تھی تو ایک طرح سے عجیب سی طرح سے کمپیٹیشن ہوتا تھا کلاس میں جیسے کلاس میں ٹیچر زیادہ دھیان نہ دینا یا پھر یوں کہیں جیسے میں نے سانسکرٹ میں پڑھنا چاہتی تھی انہوں نے ایک دم جاتی سوچت سب دو سے اگر میں اس درد کو سہین کروں مطلب یاد کروں تو میں اس کو اس روپ میں نہیں بتا سکتی وہ صرف سمجھا جا سکتا ہے اس طریقے سے مطلب ایسا محول کریٹ کرنا جیسے بعد میں جھاڑو لگوانا پورے سکول کے صاف صفائی کروانا اور یہ کہنا کہ تم لوگ تو پاس پاس کی اس کے بعد میں نے پھر کیتھل جلے سے گریجویشن کی اپنا پھر اس کے بعد پوسٹ گریجویشن کیا پھر اس کے بعد میں پی ایس ڈی کرنے کے لیے جینیو میں آئی جینیو میں آنے کے لیے مجھے بہت اچھا خاصا سنگھرش کرنا پڑا تھا مجھے ایم ڈی یونسٹی میں جب میں ایم فل کر رہی تھی پورا ڈیسٹیشن چینج کرنے کے باوجود بھی میرے گائیڈ نے ایک دن پہلے مجھے مانا کر دیا تھا اور سیدھے شبدوں میں کہا تھا کہ تم کیا کروں گی پی ایس ڈی کر کے ان تمام گیوجناؤں ایرادوں کے بیچ ایک سنستھا نے کابل ذکر کام کر دکھایا سماج کو ایک سندیش دیا ہم نے جب شروع کیا تھا ٹریننگ پروگرام تو کچھ پیشہ بچوں کو ٹریننگ کے لیے بھی بلا تھا سرکار سے کچھ دی پیشہ دیا پھر بند کر دیا کہا کیا تو کہا کہ نہیں یہ شروع کاس میں آتے نہیں ہیں یہ مسلمان ہیں یہ کرسچین ہیں ان کو بنا ہی دیں گے ہم نے انسٹیوٹ بند کر دیا ہم نے کہا یہ سب جو دھرم کے ہوں جاتے ان کی ایک ہی ہے اور سماج کیسی تھی ان کی ایک ہی ہے کوئی بدلہ ان کا نہیں ہوا ہے تو ہم تو نہیں کرتے پھر ہومنسٹری نے بدلہ آپ کو آپ سے ان کے لئے پیسہ ملا اسی پرکار سے کیا ہے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مانشکتیاں بدلنے میں سمجھ لگتا ہے کلچر ٹیکس ٹیم ٹی چینج لوگ نہیں بدلے ہیں اس کو میں نہیں مانتا پورا بدل گئے ہیں یہ بھی نہیں کہتا تو یہ ایک پریاس کرنا جوڑی ہے بہرحال ان تمام آکڑوں یوجناوں اور نردیشوں کے بعد ان کی حالت جس کی تس بنی ہوئی ہے آدھنیک انڈیا موڈرن انڈیا کا دھم برنے والے ہم لوگ شاید سنکین سوچ میں گرفتار ہیں کیا انسانیت کا یہی تقاضہ ہے کیا ان کی زندگی ویسی ہی رہے گی یا ان کی زندگی میں کچھ بدلاو آ پائے گا وہ کسی نے کیا خوب کہا ہے انہی پتھروں میں تلاش کر تیری راہ کے جو خلاف ہیں یہ دکھائیں گے تجھے راستہ یہی منزلوں کو سجائیں گے میں سبینہ اپنے پوری ٹیم کے ساتھ آپ سے لے رہی اجازت نمسکار آدھا موسیقی